میرا اپنا یہ سلوگن ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں ابھی بھی اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جس کا کوئی وکیل نہیں اس کے وکیل ہم ہے اور الحمدللہ جو کوئی حق دار ہے جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کی بیلوز خدمت کرتے ہیں اور بغیر کسی فیس کے اس کی ہلپ کرتے ہیں اور حق دار کو اس کا حق لے کر دیتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل پر سیلیکٹ کریں تینکیو اسلام علیکم دنیا کو میری طرف سے آمن کا پیغام دنیا کو آج کوئی بزنس آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو مختلف قسم کے جو مسائل پورے پاکستان میں کیسز کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کے لیے آج ایک مایا ناز ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میاں اسمان علی جن کا بڑا ہی مشہور ایک سلوگن ہے جس کا کوئی وکیل نہیں ہوتا یا کوئی ایسا کیس جس کو کوئی وکیل نہیں پکڑے گا وہ کیس بھی ہمارا ہی ہوگا اور اس بندے کے وکیل بھی ہم ہی ہیں دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے یہ فری لیگل جو ان کی سجیسٹن کی سرویسز ہیں آپ ان سے اگر مشورہ لینا چاہے تو فری لیگل مشورہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ ان سے فری لیگل مشورہ کر سکتے ہیں ان کا مکمل ایڈریس فون نمبر کہیں نہ کہیں موجود ہوگا اور اگر آپ حقیقت میں اپنے کیسز کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور میاں اسمان صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے دیکھتے ہیں یہ کون سے کیسز لڑتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب اللہ کی رحمت ماشاءاللہ کافی آپ کا نام سنا ہے کریمنل کیسز کے اندر مرڈر کے کیسز کے اندر دیوانی کیسز فوجداری کیسز ایون کے کمپریز تک کو یہ ریجسٹر کرواتے ہیں ٹیکسز ٹرکسز کے معاملات ہر چیز آپ دیکھتے ہیں بتائیں گے ذرا کتنا کی تجربہ ہے آپ کا الحمدللہ جی اللہ نے بڑی عزت دی ہے اس کام میں اور اللہ کا بڑا شکر ہے اور کریمنل کیسز ہوں چاہے سیبل کیسز ہوں اور کارپیٹ سیکٹر کے کیسز بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے اور پورے پاکستان کے کیسز ہیں جو میں کرتا ہوں پورے پاکستان لیول کے کیسز ہیں اور ایسے کیسز جو کہ ہمارا اس میں اللہ کے حکم سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جو کوئی اور لائر نہیں کر سکتا کریمنل کا کریمنل کیسز پیشل ہم کرتے تو ساری کیسز ہیں کریمنل بھی دیوانی بھی سیبل کیسز بھی لیکن زیادہ تار جو اللہ نے مشہور کر دیا وہ کریمنل کیسز کے ایک لیبل آ گیا تو کریمنل کیسز کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جی پورے پاکستان میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے ایسا کیسز کے جو کوئی نہیں کر سکتا بسم اللہ وہ لے کے آئے اچھا اگر فرض کریں میرا کوئی کیس ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی مشورہ لینا چاہتا ہوں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ وقلہ حضرات جو ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے تو آپ کس طریقے سے ان کو کیا ان کو فری لیگل پہلے کوئی سیجیسٹنز وغیرہ دیتے ہیں کہ کیسز اس طریقے سے آپ دائر کریں یہ آپ کے کیسز کا حل ہے کوئی اس کی سرویسز کوئی چارجز ہوتے ہیں سٹارٹ میں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے کوئی سرویس چارجز نہیں ہے کہتا نے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں صرف اور صرف خدمت کے جذبے سے آیا تھا اور ہم خدمت کا جذبہ ساتھ رکھتے ہیں ہر جگہ پہ اور پراپر اہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی اور اویرنس دیتے ہیں ان کا جو لیگل رائیڈز ہیں ان کو پر ان کے اویرنس دیتے ہیں اور جہاں پہ جو جائز ہماری فیس بنتی ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی بھائی یہ ہماری فیس ہے اور اس کے اقارڈنگلی ہم جو ہے اپنا کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو حقیقی معنی میں کوئی سیدھا راستہ ہی دکھا دے پیسے لے کر یہ بھی آج کے دور کے اندر بڑی ہی ایک نایابی بات ہے ورنہ لوگ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سروسز جو ہیں فری آف کاسٹ وہ سروسز جو سجیسٹن دینے کے حوالے سے مشورہ آپ فری کر سکتے ہیں باقی دیفنیٹی جب آپ کیس کے اوپر آئیں گے تو ان کے جو بھی چارجز ہوں گے اس کے اوپر مطلب بات ہو جائے گی اچھا صرف مجھے بتائیں مرڈر کے حوالے سے میں نے کافی نام سنائے آپ کہتے ہیں کہ ہم دودھ میں سے مکھی کی طرح کیس کو حل مطلب کر لیتے ہیں سائیڈ پر مطلب اس طرح کے آپ کے کافی میں نے تو اس بارے میں مجھے ذرا بتائیے گا کتنے کوئی کیسز آپ آج تک لڑ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ مرڈر کیسز کے حوالے سے مرڈر ڈکیتی اور منشیات کی کیسز کے حوالے سے ہمارا بڑا نام ہے پاکستان لیول پر اور ہم نے بیشمار جو ہے پاکستان لیول کے کیسز جو ہیں وہ کیے ہیں اور الحمدلللہ اس میں ہمارا ریشو جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہا ہے اور ہنڈر پرسنٹ ریلیف ہم نے لے کر دیا اپنے کرائنٹس کو اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ علم کا سمنگر ہے مقاللہ وہ ایک اوشن آف نالیج ہے تو اس میں جتنی آپ سٹرگل کریں گے منت کریں گے اتنا آپ اللہ آپ پہ مہربان ہوگا اور آپ کا نام بنتا جائے گا صحیح اچھا آپ لوگوں کو کیا سیجیسٹ کرتے ہیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں جی جس نے کالا کوٹ پہنا ہے اس کے شاید کام بھی ویسے ہی ہیں تو آپ کیا اس کو مطلب کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں ایک بندے کو ایک اچھا لائر چننے کے لیے کن خاص پاتوں کا خیار رکھنا چاہیے اچھا اس میں میں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو اس میں یہ ہے کہ آپ وکیل کبھی بھی واقف دیکھ کے نہ کریں آپ وکیل کابل دیکھ کے کریں واقف دیکھ کے نہیں کابل دیکھ کابل دیکھ کے وکیل کریں کیونکہ ہر کالا کوٹ پہننے والا وہ وکیل نہیں ہوتا وکالے جو ہے وہ کالے کوٹ سے بہت دور پڑی ہے وکالے بہت سٹرگل کا بہت محنت کا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ریسرچ کا سٹڈی کا نام ہے اس میں جو ہمارے دوست وکلہ ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرتے یہ بہت محنت طلب کام ہے اور یہ علم کی نالج کی جنگ ہے صحیح ایون کے میری اپنی بھی جو ماشاءاللہ کمپنی ہے وہ بھی میاں اسمان علی جو ایڈوکیڈ ہائی کورٹ ہیں ماشاءاللہ انہی کے تھو ہی ریجسٹرڈ ہوئی ہے ماشاءاللہ بلکل ہمارے بھی وکیل یہ ہی ہیں اچھا سر اس کے علاوہ آپ نے بتایا اس حوالے سے بتائیے گا اس میں کون کون سی کٹیگری بزنس ریجسٹریشن یہ سب تھوڑا سا گائی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے گورنمنٹ نے کمپنیز کو بھی کیا ہے اور اس کے بعد پھر ٹریڈ مارک میں ریجسٹریشن جو کرتی ہے اور ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے بھی نئے نئے آئے دن مطارف ہو رہے ہیں اور بزنس کو کہا رہا ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے تو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو فائل ہو نا اور ٹیکس پیر گورنمنٹ نے کر دیا ہے اور اپنی کمپنیز سی پی کے حوالے سے کرنا جو کٹیگریز ہیں اس کے حوالے سے لوگوز کو ریجسٹر کرنا یہ ہو گیا ہو گیا اور یہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے کام کرنا بزنس کرنا تو اس کو لگلی ریجسٹر کروائیں اور پھر تاکہ آپ کو کوئی بیریر نہ ہو آپ کے کام میں اتنی ساری چیزیں جو آپ کو قانون کے حوالے سے پتا ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے حوالے سے بتائیے تھوڑا میرا فیملی بیگران بلکل حوالے سے بہت سٹرونگ ہے میرے ایلڈر بردر حسنین صاحب انہی مجھے سکابل بنایا انہی سے میں انسپائر تھا انہی کے فرمان پہ چلتے وے سٹرگل کرتے وے میند کرتے وے اس کابل بنا تو میرے بردر ہیں وہ ملک کے بڑے مشہور وکیل بھی ہیں سسٹر میری بیسی فیل سے تعلق رکھتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے تو گھر کا یہ ہمارے گھر پہ لیبل ہے لیکن یہ کہ ہم نے اپنے محن سے اپنا کو منوایا ہے الحمدلللہ حسنین بھائی ان سے ہی میں انسپائر تھا انہی کو دیکھ مقالت میں آیا اور انہی کہنے کے مطابق میں جو میں نے کی سٹرگل کی اگر اب ہمارے چینل کو دیکھنے کے بعد چند ایک لوگ آپ سے جو لوگ بھی رابطہ کریں گے تو کوئی انہیں کانونی ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی ڈسکاؤنٹ بغیرہ کچھ ہو سکتا ہے اگر کوئی ہمارے چینل کے تھروں سے آئے گا کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں بھائی ہمارے ہماری کیا گیا اگر کسی کو پرموٹ کیا گیا تو دیفنیٹ ان میں کچھ میں نے اچھا دیکھا ہے مجھے کچھ اچھا نظر آیا ہے میں نے ہی کیا ہے تو لائرز کو جیسا جانتے ہیں ویسے لائرز خالی نہیں ہوتے اس کے علاوہ دوسرا رخ ہوتا ہے یہ میں میں اسی پہ قائم ہوں ابھی بھی اور وہ یہ ہے جس کوئی وکیل نہیں اس کے وکیل ہم ہے اور الحمدلللہ جو کوئی حقدار ہے جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کی بیلوز خدمت کرتے ہیں بغیر کسی فیس کے اس کی ہلپ کرتے ہیں چیلنج بہت ساری سرویس چیزیں آپ کو کریں اور اس لوکیشن پر آکر ان سے بل مشافہ مل سکتے ہیں نئی جگہ نئے لوگ نئی بات کے ساتھ بھر کسی اور بزنس مین یا بزنس ریویو میں لیکن آج ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا لائر کے اوپر اور ایسی قانونی سرویس جو